ابھی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے شمیر شبرہ کو اپنی ماں کی قبر پر لے کر آتا ہے شبرہ بہت زیادہ ایران ہوتی ہے ان کی ڈیت تو کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی آپ مجھے ان کی قبر پر کیوں لے کر آئے مجھے اس بات پر ایرانگی ہو رہی ہے یہ شمیر کی ماں کی قبر ہے نا فضل بخش مجھے یہ بتاؤ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو فضل بخش آگے سے کہے گا مجھے تم اس نام سے نام پکاروں میں شمیر ہوں شبرہ کہے گی کیا تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو تم شمیر کیسے ہو سکتے ہو میں اسے جانتی ہوں وہ دعوت صاحب کا بیٹا ہے تم مجھے تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لے رہے ہو پھر شمیر اسے کہتا ہے کہ تم میرا یقین کر لو میں اصل میں ہی دعوت صاحب کا بیٹا ہوں تمہیں میرا یقین کرنا ہوگا پھر شمیر اسے کہتا ہے یہ تو ایک سچائیہ ایک نے ایک دن سامنے آنے ہی تھی تو آج آگئی پھر وہ سبوت کہ تم پر شبرہ کو کچھ پکچرز اینڈ موویز دکھاتا ہے تب شبرہ کے پاؤں تل سے زمین نکل گئی شبرہ اسے کہتی ہے تم فضل باقشو شمیر نہیں ہو سکتے شمیر بہت زیادہ اموشنل ہو جاتا ہے جب شبرہ رونے لگ جاتی ہے